سامعین اکرام پیش خدمت ہے پھس پھسی کہانی اسے لکھا ہے سعادت حسن منٹو نے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعی زرغان آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانے سخت سردی تھی رات کے دس بجے تھے شالہ مار باگ سے وہ زڑک جو ادھر لاہور کو آتی ہے سنسان اور تاریخ تھی بادل گھرے ہوئے تھے اور ہوا تیز چل رہی تھی گردو پیش کی ہر چیز ٹھٹری ہوئی تھی سڑک کے دو رویا پست قد مکان اور ترخ دھندلی دھندلی روشنی میں سکڑے سکڑے دکھائی دے رہے تھے بجلی کے کھمبے ایک دوسرے سے دور دور ہٹے روٹھے اور اکتائے ہوئے سے معلوم ہوتے تھے ساری فضاء میں بدمزگی کی کیفیت تھی ایک صرف تیز ہوا تھی جو اپنی موجودگی منوانے کی بیکار کوشش میں مصروف تھی جب دو سائیکل سوار نمودار ہوئے اور ہوا کے تیز و تند جھونکے ان کے کانوں سے ٹکرائے تو انہوں نے اپنے اپنے اوور کوٹ کا کالر اونچا کر لیا دونوں خاموش تھے مقالف ہوا کے باعث انہیں پیڈل چلانے میں کافی زور صرف کرنا پڑا تھا مگر وہ اس کے احساس سے غافل ایک دوسرے کا سایہ بنے شالہ مار باگ کی طرف بڑھ رہے تھے اگر کوئی انہیں دور سے دیکھتا تو اسے ایسا معلوم ہوتا کہ سڑک جو لوہی کی زنگ آلود چادر کی طرح پھیلی ہوئی تھی ان کی سائیکلوں کے ساکت پیوں کے نیچے ہولے ہولے کھسک رہی تھی بہت دیر تک وہ دونوں سنسان فاصلہ خاموشی میں تیہ کرتے رہے آخر ان میں سے ایک سائیکل سے اتر کر اپنے سرد ہاتھ مو کی بھاپ سے گرم کرنے لگا سخت سردی ہے اس کے ساتھ انہیں بریک لگائی اور ہزنے لگا بھائی جان وہ وہ وزکی کہاں گئی جان نم میں جہاں ساری شام غارت ہوئی وہاں وہ بھی نہ ہوئی دونوں بھائی تھے مگر ایسے بھائی جو چاروں عیب شرائی اکٹھے ملجل کر کرتے تھے دونوں نے صبح یہ پروگرام بنایا تھا کہ دفتر سے فارغ ہو کر رشوت کے اس روپے کا جو انہیں دو بجے کے قریب ملنا تھا جائز استعمال سوچیں گے روپیہ انہیں دو بجے سے پہلے ہی مل گیا تھا اس لیے کہ رشوت دینے والا بہت بے قرار تھا بڑے بھائی نے روپیہ جیب میں رکھنے سے پہلے تمام نوٹ اچھی طرح دیکھ کر اتمنان کر لیا کہ وہ نشان زدہ نہیں تھے رقم زیادہ نہیں تھی دو سو ایک روپے تھی مگر ایک کا اضافہ رشوت دینے والے نے شگن کے لیے کیا تھا جو بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی سے مشورہ کر کے ایک اندھے بھکاری کو دے دیا تھا اب وہ دونوں ہیرہ منڈی کی طرف جا رہے تھے چھوٹے بھائی کی جیب میں سکوچ کی بوتل تھی بڑے کی جیب میں تھری فائیو کے دو ڈبے عام طور پر دونوں گولڈ فلیک پیتے تھے مگر جب رشوت ملتی تو ایسا بران پیتے تھے جس کے دام زیادہ ہوں ہیرہ منڈ میں داخل ہوا ہی چاہتے تھے کہ بادشاہی مجزے سے آزان کی آواز آئی بڑے نے چھوٹے سے کہا چلو یار نماز پڑھنے چھوٹے نے اپنی پھولی ہوئی جیب کی طرف دیکھا اس کا کیا کریں گے بھائی جان بڑے نے تھوڑے دیر سوچا اور کہا اس کا انتظام کر لیتے ہیں اپنا یار بٹ جو ہے بٹ پانفروش کی دکان پری بھی تھی چھوٹے نے مہین کاغذ میں لپٹی ہوئی بوتلوس کے حوالے تھی بڑے نے اپنی اور اپنے بھائی قصہ کے دکان کے تھڑے کے ساتھ ٹکائی اور بٹ سے کہا ہم ابھی آئے نماز پڑھ کے بٹ نے قیقہہ لگایا دو نفل شکرانے کے بھی دونوں بھائیوں نے بادشاہی مسجد میں نماز عدا کی اور دو نفل شکرانے کے بھی پڑھ واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بٹ کی دکان بند ہے ساتھ والے دکاندار سے پوچھا تو اس نے کہا نماز پڑھنے گیا ہے دونوں بھائیوں کو سخت تاجب ہوا نماز دکاندار نے مسکراتے ہوئے کہا سال چھ ماہ ہی میں کبھی کبھی پڑھ لیا کرتا ہے دونوں بہت دیر تک بٹ کی واپسی کا انتظار کرتے رہے جب وہ نہ آیا تو بڑے نے چھوٹے سے کہا جاؤ یار ایک بوتل اور لیاؤ میں نے خامخہ اس حرامزادے بٹ پر اعتبار کیا چھوٹے نے روپے لیو بڑے سے کہا جیب ہی میں پڑھی رہتی تو کیا حرش تھی چھوڑو یار ہٹاؤ اس قصے کو مجھے بوتل جانے کا اتنا افسوس نہیں کہیں گر کر بھی ٹوٹ سکتی تھی افسوس تو اس بات کا ہے کہ بڑی بے دردی سے پی رہا ہوگا کم بخت چھوٹے نے پیڈل پر پاؤں رکھا اور پوچھا آپ یہی ہوگے بڑے نے بڑے اکتائے ہوئے لیجے میں جواب دیا ہاں بھئی یہی کھڑا رہوں گا شاید بھیک کر ادھر آنکلے لیکن تم جلدی آ جانا چھوٹا جلدی واپس آ گیا مگر اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا جو کریئر پر بیٹا ہوا تھا بڑا تار گیا کہ ضرور کوئی گڑ بڑا ہے لیکن اسے زیادہ دیر تک ذہنی کشم کشم میں مرتلا نہ رہنا پڑا کیونکہ چھوٹے نے سائیکل سے اترتے ہی اس کو سارا قصہ سنا دیا شراب کی دکان سے دوسری بوتل لے کر جو ہی وہ باہر نکلا تو بارش ہو چکی تھی اسے جلد واپس پہنچنا تھا افرہ تفری میں اس نے سائیکل پر سوار ہونے کی کوشش کی مگر وہ ایسے پھس لی اس سنبھالے نہ سنبھلی سڑک پر اوندھے مو گرا اور دوسری بوتل بھی جہنم میں چلی گئی چھوٹے نے ساری داستان تفصیل کے ساتھ سنا کر اللہ کا شکر ادا کیا میں بج گیا بھائیان بوتل کا کوئی ٹکڑا اگر کپڑے چیر کر گوش تک پہنچ جاتا تو اس وقت کسی ہسپتال میں پڑا ہوتا بڑے نے شراب کی دکان سے جو آدمی اس کے بھائی کے ساتھ آیا تھا اس کو تیسری بوتل کے پیسے دے کر اس نے بٹ پان فروش کی بند دکان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں ایک بہت خولناک قسم کی گالی دے کر اس کی دکان کو بسم کر ڈالا دونوں کو معلوم تھا کہ انہیں کہاں جانا ہے چوک کے اس طرف نان کباب والے کے اوپر جو بالا خانہ تھا اسی میں ان دونوں بھائیوں کی بالائی آمدنی کا جائز نکاس تھا لانڈیا کم گو تھی کھانے پینے والی تھی آدات و اتوار کے لحاظ سے طوائف کم اور کلرک زیادہ تھی اس لیے ان کو پسند تھی کہ وہ خود بھی کلرک تھے جب دونوں خوب پی جاتے تو دفتری گفتگو شروع کر دیتے ہیڈ کلرک کیسا ہے صاحب کیسا ہے اس کی گھر والی کی طبیعت کیسی ہے گھنٹوں اپنے اپنے ماں تحتوں اور اپنے افسروں کے ماضی اور حال پر تبصرہ کرتے رہتے اور وہ بڑے انہماغ سے سنتی رہتی بہت کنسوری تھی مگر دونوں بھائی اس کا گانہ سن کر یوں جھومتے تھے جیسے وہ ان کے کانوں میں شہد ٹپکا رہی ہے لیکن آج جب وہ گانے لگی تو ان کو پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ وہ سر میں ہے نہ تال میں چنانچہ اس کا گانہ بند کر آکے انہوں نے باقی بچی ہوئی شراب پینا شروع کر دی تواف کا نام شیدہ تھا بہت کم پینے والی مگر جانے اسے کیا ہوا کہ جب دونوں بھائیوں نے اس کا گانہ بند کر آکے پینا شروع کیا تو وہ بہک گئی اور ایسی بہکی کہ بوتل اٹھا کر ساری کی ساری سوکھی پی گئی بڑے کو بہت غصہ آیا مگر وہ اسے پی گیا کیونکہ چھوٹا مزے میں تھا لیکن زیادہ تیر تک اس پر یہ کیفیت تاری نہ رہی کیونکہ جب اس نے اور پینے کیلئے بوتل اٹھائی تو وہ خالی تھی اب دونوں یکسان طور پر بے مزا تھے بڑے نے چھوٹے سے مشورہ کرنا ضروری نہ سمجھا شیدہ کے استاد مانڈف کو روپے دے کر اس نے کہا جاؤ بھاگ کر جاؤ اور ایک بوتل جم خانہ وزکی لے آؤ استاد نے روپے گن کر جیب میں رکھے اور کہا سرکار بلیک میں ملے گی بڑا جو پہلے ہی بھنایا ہوا تھا چلا کر بھولا ہاں ہاں جانتا ہوں اس لیے تو میں نے پانچ زیادہ دیئے ہیں جم خانہ آئی دو دور چلے تو بڑے نے محسوس کیا کہ پانی ملی ہے امتحان لینے کی خاطر اس نے تھوڑی سی رکابی میں ڈالی اور اس کو دیا سلائی دکھائی ایک لحظے کے لیے نیم جان نیلگون سا دھوان اٹھا اور دیا سلائی شنکر کے رکابی میں بجھ گئی دونوں بھائیوں کو اس قدر کوفت ہوئی کہ غصے میں بھرے ہوئے اٹھے بڑے نے پانی ملی بوتل ہاتھ ملی اس کا ارادہ تھا کہ یہ وہ اسے شرع فروش کے سر پر دے مارے گا جس نے بے ایمانی کی تھی مگر فوراں اسے خیال آیا کہ ان کے پاس پرمٹ نہیں تھا اس لیے مجبوراں گالیاں دے کر خاموش ہو گئے چھوٹے کی کوششوں سے بدمزگی کسی حد تک دور ہو گئی تھی کہ شیدہ نے جو اس کی مدد کر رہی تھی سب کھایا پیا اگلنا شروع کر دیا اب دونوں بھائیوں نے مناسب خیال کیا کہ چلا جائے چنانچہ استاد کی تہویل سے سائیکلیں لی اور وہ ہیرہ منڈی کی گلیوں میں دیر تک بے مقصد کھمتے رہے مگر اس آوارہ گردی کے باعث ان کی کوفت دور نہ ہوئی واپس گرچانے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ انہیں بٹ دکھائی دیا نشے میں دھت تھا اور کوٹھوں کی طرف گردن اٹھا اٹھا کر واہی تباہی بک رہا تھا دونوں بھائیوں کی دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ آگے بڑھ کر اس کا ٹینٹ واپ دبا دیں مگر ان سے پہلے ایک سپاہی نے اس کو پکڑ لیا اور تھانے لے لیا چھوٹے نے بڑے سے کہا چلیے بھائی جان ذرا تماشا دیکھیں بڑے نے پوچھا کس کا بٹ اور کس کا بڑے کے ہونچوں پر مائنے خیز مذکراہت نمودار ہوئی پاگل ہوئے ہو تھانے میں اگر اس نے ہمیں پہچان لیا یا کسی نے ہمارے موہ کی بوس انگلی تو ہمیں اپنا تماشا بھی ساتھ ساتھ دیکھنا پڑے گا چھوٹے نے دلی دل میں بڑے کی دور اندیشی کی داد دی اور کہا تو چلیے گھر چلیں دونوں اپنی اپنی سائیکل پر سوار ہوئے بارش تھم چکی تھی لیکن سرد ہوا بہت تیز چل رہی تھی ابھی وہ ہیرہ منڈی سے باہر نکلے تھے کہ انہیں اس تانگے میں جو ان کے آگے آگے چل رہا تھا اپنے دفتر کا بڑا افسر نظر آیا دونوں نے ایک دم اس کی نگاہوں سے بچنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے کیونکہ وہ انہیں دیکھ چکا تھا ہلو انہوں نے اس حلو کا جواب نہ دیا ہلو اس حلو کی جواب میں انہوں نے اپنی اپنی سائیکل رکھ دی افسر نے تانگہ ٹھہرا لیا اور ان سے بڑے مربیانہ انداز میں کہا ہم کہو مسٹر ایش ہو رہے ہیں چھوٹے نے جی ہاں اور بڑے نے جی نہیں میں جواب دیا اس پر افسر نے قائقہ لگایا میرا ایش تو ادھورہ رہا پھر اس نے افسرانہ انداز میں پوچھا تمہارے پاس کچھ روپے ہیں اس مرتبہ بڑے نے جی ہاں اور چھوٹے نے جی نہیں میں جواب دیا جس پر افسر نے دوسرا قائقہ بلند کیا جو ٹھیٹ افسرانہ تھا ایک سو روپے کافی ہوں گے اس وقت بڑے نے بڑے مکانہ کی انداز میں اپنی جیب سے سو روپے کا نوٹ نکالا اور اپنے چھوٹے بھائی کی طرف بڑھا دیا چھوٹے نے پکڑ کر افسر کے حوالے کر دیا جس نے تھینکیو کہا اور تانگے سے اتر کر لڑکڑاتا ہوا ایک طرف چلا گیا دونوں بھائی تھوڑی دیر تک خاموش رہے بڑے نے تمام حالات پیشے نظر رکھ کر اپنے سر کو زور سے جنبش دی معلوم نہیں آج صبح صبح کس کا مو دیکھا تھا چھوٹے کے مو سے یہ بڑی گالی نکلی جس نے دو سو ایک روپے دیئے بڑے نے بھی اس کو مناسب و موضوع گالی سے یاد کیا ٹھیک کہتے ہو لیکن میں سمجھتا ہوں سارا خصور اس فالتو روپے کا ہے جو اس نے اپنی ماں کی روان سے شگون کے طور پر دیا تھا اس نماز غبی جو ہم نے پڑھی اور اس حرامی بٹ کا بھی میں تو شکر کرتا ہوں کہ پولس نے اس کو پکڑ لیا ورنہ میں نے آج ضرور اس کا خون کر دیا ہوتا اور لینے کے دینے پڑ جاتے لینے کے دینے تو پڑھی گئے خدا معلوم یہ ہمارا افسر کہاں سے آن ٹپتا لیکن میں سمجھتا ہوں اچھا ہی ہوا سو روپے میں سالہ کانا تو ہو گیا ہم یہ تو ٹھیک ہے لیکن آج کی شام بہت بری طرح خارت ہوئی چلو چلیں ایسا نہ ہو کوئی اور آفت آ جائیں دونوں پھر اپنی اپنی سائیکل پر سوار ہوئے اور ہیرہ منڈی سے نکل آئے بڑے نے دفتر سے نکلتے ہی یہ منصوبہ بنایا تھا کہ سکوچ کے دو تین دور ہونے کے بعد وہ شیدہ سے کہے گا کہ وہ اپنی چھوٹی بہن کو بلائے اس کی وہ بہت تعریفیں کیا کرتی تھی کم عمر اور الہر تھی اپنی زندگی کا بیچتر حصہ اس نے گاؤں کی صحت مند فضا میں گزارا تھا اور دھندہ شروع کیے اسے بمشکل چند مہینے ہوئے تھے سکوچ وسکی اور شیدہ کی چھوٹی اور طبیعت اس سے بڑھ کر اور کیا یاشی ہو سکتی تھی مگر اس کا یہ سارا منصوبہ خاک میں مل گیا اور صرف کوفت باقی رہ گئی چھوٹے نے بھی کھل کھلنے کی سوچی تھی موسم خوشگوار تھا وسکی اور شیدہ یقینی طور پر اسے اور بھی خوشگوار بنا دیتے اور وہ اس قدر محضوظ ہوتا کہ پندرہ بیس روز تک اسے اور کسی عیش کی ضرورت محسوظ نہ ہوتی مگر سارا معاملہ چوپٹ ہو گیا دونوں کی سربھاری اور دلکڑوے قسیلے تھے دونوں کی ہر بات الٹی ثابت ہوئی تھی اسکوچ کی پہلی بوتل بٹ پان فروش لے اڑا دوسری سڑک کے پتھروں پر ٹوٹ کر بہ گئی تیسری عین اس وقت داغ مفارقت دے گئی جبکہ سرور گھٹ رہے تھے چوتھی کفایت کی خاطر دیسی منگوائی تو اس میں آدھا پانی نکلا اور سو کا آخری نوٹ افسر نے خطیا لیا بڑے کی کوفت زیادہ تھی یہی وجہ تھی کہ اس کے دماغ میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے وہ چاہتا تھا کہ اور بھی کچھ ہو کوئی ایسی بات ہو کہ وہ کتوں کی طرح زور زور سے بھکنا شروع کر دے یا ایسا زج بچ ہو کہ اپنی سائیکل کے پرزے اڑھا دے اپنے تمام کپڑے اتار کر پھیت دے اور ننگ دھڑنگ کسی کونے میں چھلانگ لگا دے جس طرح حالات نے اس کا مزہکہ اڑھایا تھا اس طرح وہ ان کا مزہکہ اڑھانا چاہتا تھا مگر مسئیبت یہ تھی کہ وہ حالات پیدا ہو کر وہیں ہیرہ منڈی میں وفات پا گئے تھے اب نئے حالات اور وہ بھی ایسے حالات پیدا ہوں جن کا وہ حضب منشاہ مزہکہ اڑھا سکے اس کے مطالق سوچنے سے وہ خود کو آنی پاتا تھا ایک صرف گھر تھا جہاں لہا فوڑ کر سو سکتے تھے مگر خالی خولی لہا فوڑ کر سو جانے میں کیا رکھا تھا اس سے تو بہتر تھا کہ وہ سو سو کے دو نوٹوں میں چرس ملا کر تنباکو کو بڑھتے اور پی کر انٹا غفیل ہو جاتے اور صبح اٹھ کر شگون کے ایک روپے کا کسی پیر فقیر کے مزہر پر چڑھا دیتے سوچتے سوچتے بڑے نے زور کا نعرہ بلند کیا ہٹ تیری ایسی کتھے سے چھوٹے نے گھبرا کر پوچھا پنچر ہو گیا بڑے نے جنجلا کر جواب دیا نہیں یار میں نے اپنا دماغ پنچر کرنے کی کوشش کی تھی چھوٹا سمجھ گیا اب چلدی گھر پہنچ جائیں بڑے کی جنجلاٹ میں اضافہ ہو گیا وہاں کیا کریں گے بدتخو کے بال مونڈیں گے چھوٹا بے اختیار ہسنے لگا بڑے کو یہ ہسی بہت ناگوار گزری خاموش رہو جی دیر تک دونوں خاموشی سے گھر کا فاصلہ طائع کرتے رہے اب وہ اس سڑک پر تھے جو لوہی کی زنگالو چادر کی طرح پھیلی ہوئی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ ان کی سائیکلوں کے پہیوں کے نیچے ہولے ہولے کھسک رہی تھی بڑے نے جب اپنے سرد ہاتھ موں کی بھاپ سے گرب کیا اور کہا سخت سردی ہے تو چھوٹے نے ازراح مزاق پوچھا بھائی جان وہ وہ وزکی کہاں گئی بڑے کے جھی میں آئی کہ چھوٹے کو سائیکل سمیت اٹھا کر سڑک پر پٹک دے مگر اس قدر کیسا تھا جہنم میں جہاں ساری شام غرط ہوئی وہاں وہ بھی ہوئی یہ کہہ کر وہ بجلی کے کھمبے کے ساتھ کھڑا ہو کر پشاپ کرنے لگا اتنے میں چھوٹے نے آواز دی بھائی جان وہ دیکھئے کون آ رہا ہے بڑے نے مر کر دیکھا ایک لڑکی تھی جو سردی میں ٹھٹر تھی کام تھی قدموں سے راستہ ٹٹولتے ان کی جانے آ رہی تھی جب پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اندھی ہے آنکھیں کھولی تھی مگر اس کو سجھائی نہیں دیتا تھا کیونکہ کھمبے کے ساتھ وہ ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی بڑے نے غور سے اس کی طرف دیکھا جوان تھی عمر یہی سولہ سترہ برس کے قریب ہوگی پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی اس کا سڈال بدن جازے بے توجہ تھا چھوٹے نے اس سے پوچھا کہاں جا رہی ہے تو اندھی نے ٹھٹرتے ہوئے لہجے میں جواب دیا راستہ بھول گئی ہوں گھر سے آگ لینے کیلئے نکلی تھی بڑے نے پوچھا تیرا گھر کہاں ہے اندھی بولی پتہ نہیں کہیں پیچھے رہ گیا ہے بڑے نے اس کا ہاتھ پکڑا چل میرے ساتھ اور وہ اسے سڑکے اس پار لے گیا جہاں ایٹوں کا پرانا بھٹا تھا جو ویرانی کی شگل میں بھکرا ہوا تھا اندھی سمجھ گئی کہ اس کو راستہ بتانے والا اسے کس راستے پر لے جا رہا ہے مگر اس نے کوئی مضاہمت نہ کی شاید وہ ایسے راستوں پر کئی مرتبہ چل چکی تھی بڑا خوش تھا کہ چلو کوفت دور کرنے کا سامان مل گیا کسی مداخلت کا کھٹکا بھی نہیں کوورکوٹ اتار کر اس نے زمین پر بچھایا وہ اور اندھی دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اندھی جنم کی اندھی نہیں تھی فسادات سے پہلے وہ اچھی پلی تھی لیکن جب سکھوں نے اس کے گاؤں پر حملہ کیا تو بھگگڑ میں اس کے سرپن گہری چوٹ لگی جس کے باعث اس کی بسارت چلی گئی بڑے نے اوپرے دل سے اس سے ہمدردی کا اظہار کیا اس کو اس کے ماضی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی دو روپے جیب سے نکال کر اس نے اس کی ہتھلی پر رکھے اور کہا کبھی کبھی ملتی رہا کرنا میں تمہیں کپڑے بھی بنوا دوں گا اندھی بہت خوش ہوئی بڑے نے جب اس کو روشن آنکھوں اور پھرتیلے ہاتھوں سے اچھی طرح ٹھٹولا تو وہ بھی بہت خوش ہوا اس کی کوفت کافی حد تک دور ہو گئی لیکن ایک دم اسے اپنے چھوٹے بھائی کی بھنچی ہوئی آواز سنائی دی بھائی جان بھائی جان بڑے نے پوچھا کیا ہے چھوٹا سامنے آیا بڑے خوفزدہ لہجے میں اس نے کہا دو سبائی آ رہے ہیں بڑے نے ہوش و حواس قائم رکھتے ہوئے اپنا اوورکورٹ کیچا جس پر اندھی بیٹی ہوئی تھی جھٹکے سے وہ اس خندق میں گر پڑی جس میں سے پکی ہوئی ایچیں نکال لی گئی تھی گرتے وقت اس کے موہ سے بلند چیخ نکلی مگر دونوں بھائی وہاں سے غائب ہو چکے تھے چیخ سن کر سپائی آئے تو انہوں نے بے ہوش اندھی کو خندق سے باہر نکالا اس کے سر سے خون بہ رہا تھا تھوڑ دیر کے بعد اسے خوش آیا تو اس نے سپائیوں کو یوں دیکھنا شروع کیا جیسے وہ بھوت ہیں پھر ایک دم دیواناوار چلانے لگی میں دیکھ سکتی ہوں میں دیکھ سکتی ہوں میری نظر واپس آ گئی ہے یہ کہہ کر وہ بھاگ دی اس کے ہاتھ سے جو دو روپے گرے وہ سپائیوں نے اٹھا لیے موسیقا